بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندر میں آج آغاز عمران خان کے ایک جملے سے بھی لوکہ کرنا چاہتا ہوں عمران خان نے ایک بار کہا تھا کہ سمال من اکوپائنگ بگ آفیسز یعنی بڑے بڑے اہدوں کی اوپر چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے الیکشن سے چند دن پہلے ہوا یہ کہ فروری کے اندر الیکشن تھے اور جنوری کے مہینے کے اندر ہوا کیا کہ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت اب آپ کہیں گے کہ میں نے کیسے طے کر لیا مقبول یہ ریزلٹ بھی بتا رہے ہیں آٹھ فروری کی جو آئے اس سیاسی جماعت کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور ان کی سپریم کورٹ نے سیاسی قتل کیا کیسے اس سے انتخابی نشان چین کے اب قاضی صاحب اللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو زبا کرنے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ قاضی صاحب جو ہے ان کو ایکسٹینشن ملے صرف اس لیے کہ مسلم نگنون کے مفادات کا تحفظ ہو سکے صرف اس لیے کہ طاقتوروں کے مفادات کا تحفظ ہو سکے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب عمر اطا بندیال تھے تو پریکٹرس اینڈ پروسیزر ایکٹ لائے گیا ہمیں اس وقت بتایا گیا دیکھئے یہ اس وقت لائے جا رہا ہے کہ یہ عمر اطا بندیال صاحب اپنی مرضی کے بینچ بناتے ہیں بینچ فکسنگ کرتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جمہوریت لے کے آ رہے ہیں اور جو جمہوریت لے کے آ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ بینچ بنانے کا قاضی صاحب یا کسی چیف جسس کے پاس سے اختیار نہ ہو ایک لفظ استعمال ہوا جب فل کورٹ بیٹھی ماسٹرا فروسٹر تو قاضی صاحب جو ہیں وہ بڑے غصے ہوتے تھے کہ ماسٹرا فروسٹر کیا ہوتا ہے فلاں ہے فلاں ہے تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ تین سینئر تین جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے طے کیا کریں گے اس پہ ججز نے سوالات اٹھائے کہ پانچ کیوں نہیں یہ کیوں نہیں فلاں نہیں تو خیر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ چلا گیا اب قاضی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے سپریم کورٹ میں مجورٹی ان کے ساتھ نہیں ہے جو ہم نے دیکھا کہ بارہ جولائی کے فیصلے کی اوپر اب قاضی صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ دیگنون کی نظر سانے کی درخواست لگانی ہے قاضی صاحب نے 63 ایک ہی درخواست سامات کے لیے مقرر کروانی ہے تاکہ مسئلہ دیگنون کا ووٹ پورا ہو سکے اور وہ آئینی ترمیم کر سکے تو اب ذرا قاضی صاحب کے لیے صرف ایک نظر سانے درخواست سامات کے لیے مقرر کروانے کے لیے قاضی صاحب کو نوازنے کے لیے ایک پورے کا پورا جو قانون ہے اس کو ہی بدل دیا گیا اب سے تھوڑی دیر پہلے شہباز حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک نیا پروانہ جاری کیا ہے اور وہ پروانہ جو جاری کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ قاضی صاحب کو مزید امپاورڈ کرے گا کیسے ہوا یہ کہ آج جو وفاقی کا بینہ ہے اس نے سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی اور وزیراعظم نے منظوری دی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ایک جو نیا ترمیمی آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے پھر وہ صدر کو بھیجا گیا اور اب سے تھوڑے دیر پہلے صدر مملکت نے بھی باقاعدہ طور پر دستخط کر دیئے ہیں اور آپ یوں سمجھئے کہ نیا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کل جو تین رکنی کمیٹی ہے اس کمیٹی کا ایک اجلاس تھا اور قاضی صاحب ایویلیبل نہیں تھے حالانکہ قاضی صاحب بھاشن دیتے ہیں جسٹس اجازو لحسن صاحب کے کہا میں چھے دن کام کا موقع تنخواہ ملتی ہے تو اب جناب یہ جو اس سقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم چیف جسٹس کے اختیرات کو کم کر رہے ہیں اور قاضی صاحب یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ دیکھیں میں نے بادشاہت کو ختم کیا ہے میں نے جمہوریت لے کے آیا ہوں اور قاضی صاحب ماسٹر فروسٹر کے اوپر سیخ پاؤ جاتے تھے وہ قاضی صاحب تو مداری بھی اچھی نہیں کر پا رہے اداکاری بھی اچھی نہیں کر پا رہے اب نئے آرڈیننس کے ذریعے جو مقدمات مقرر کرنے کا اختیار ہے چیف جسٹس کا وہ بڑھا دیا گیا ہے یا دوسرے لفظوں میں قاضی صاحب وہ جو کہتے تھے کہ ماسٹر آف روسٹر تو اب ایک بار پھر چیف جسٹس کو عملی طور پر ماسٹر آف روسٹر بنا دیا گیا ہے اب آپ کہیں گے کیسے نمبر ون یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر تو ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں اور ان کی علمیت پر کسی کو شک نہیں ہے جو وہ سوالات اٹھاتے ہیں جو ان کی گرپ ہیں اب ہوا یہ کہ مقصود سیٹوں کی حوالے سے بھی جو نظر سانی کی درخواست ہے وہ جلد سمات کے لئے مقرر ہو جائے گی یا کوئی اور مقدمہ بھی فوری حکومت کا سمات کے لئے مقرر ہو جائے گا اور ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کہ حکومت ایک قانون لے کے آ رہی ہے اور چیف جسٹس کی مرضی شامل نہ ہو منشاہ شامل نہ ہو یہ ایک تاثر ہے نا اور یا قاضی صاحب جو ہیں اگر اس چیز کے حق میں نہ ہو یا قاضی صاحب یہ چاہتے نہ ہو تو کل تو آپ نے جسٹس مریب کو اس اجلاس میں شاید بیٹنا پسند نہیں کر رہے تھے تو اب جو نیا ترمیمی آرڈینس جاری کیا گیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیا ترمیمی آرڈینس یہ ہے کہ اب تین جج ہی اس کمیٹی کے اندر ہوا کریں گے لیکن تین جج سینئر ترین جج نہیں ہوں گے یعنی جو تیسرا سینئر جج ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے اب اس میں کون کون شامل ہوگا اس میں چیف جسٹس شامل ہوں گے اور چیف جسٹس کے علاوہ اس میں سینئر جج شامل ہوا کرے گا جو سینئر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے اور جو تیسرا کمیٹی کا میمبر ہوگا نا وہ چیف جسٹس کا مقرر کردہ ہوگا یہ نہیں ہے پہلے تو یہ ترتیب تھی نا پہلے تین جج کمیٹی میں چلیں وہ سمجھ آگے لوجیکلی اب کیا ہے کہ نہیں 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 پہلے تو لوجیکلی نمبر ون نمبر ٹو جج تو ہوگا نمبر ون چیف جسٹس نمبر ٹو سینئر جج لیکن اس کے ساتھ جو تیسرا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سب سے جونئر جج اب آپ پوائنٹ کر دیں کیوں تاکہ قاضی صاحب اپنی مرضی کا لگائیں پھر اپنی دو ایک ایک سریعت سے جو ہے اپنی مرضی کے کیسے سماعت کے لئے مقرر کیا جائیں اب قاضی صاحب اتنے ہی جمہوری ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قاضی صاحب نے یہ فرمایا تھا ایک کیس کی سماعت کے دوران کہ ہنگامی حالت کے بغیر آڈینس جاری کرنا غیر آئینی ہے تو اب قاضی صاحب ہمیں آئین کی جو ہے وہ بھاشن دیتے رہے اور کہتے رہے یہ آئین سے انحراف ہے اب قاضی صاحب بسم اللہ کرے نا اور اس آڈینس کو حکومت کے مو پہ مارے کہ آپ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کیسے کر سکتے ہیں لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قاضی صاحب کو نوازنے کے لیے کیا جائے گا اور قاضی صاحب جو ہیں اب باقی ساری باتیں اس سے کہا گیا جی ہم چیف جسس کے اختیارات کو کم کرنا چاہتے ہیں اب چیف جسس کے اختیارات کو بڑھانا چاہتے ہیں یعنی اب سمپلی چیف جسس کا ہوگا اور چیف جسس کا مرضی کی پوائنٹی ایک ہوگا اور وہ جس کو مرضی لگائیں میرے خیال سے تو نئی مختر افغان صاحب بہترین چوائس ہے میرے خیال سے تو جسس امین الدین خان بہترین چوائس ہے اور ان کو لگائیں اور مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ لے لیں اور باقی اب آپ جو ہے وہ اس کو نہ کریں اب اگلی بات پہ آجائیں کہ اب قاضی صاحب کے ہوتے میں باقی کیا مسئلہ ہے کل خط لکھا سپیکر نے سپیکر قومی اسمبلی نے پھر پنجاب اسمبلی نے لکھا اور اس کے جواب میں پھر ہم نے آج دیکھا کہ سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی نے بھی خط لکھا تو اس دوران اب چونکہ سپیکر صاحب نے خط لکھ دیا تھا اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جناب قومی اسمبلی نے آج نئی پارٹی جو پوزیشن ہے وہ جاری کر دی ہے اور نئی پارٹی جو پوزیشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا وجود کاغذی طور پر ختم کیا گیا ہے اور جو تمام عراقین ہیں ان کو سنی اتحاد کانسل کا رکن ظاہر کر دیا گیا ہے یعنی اب کہا یہ گیا ہے کہ وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر نہیں ہے صرف اور صرف جو ہے اس میں سنی اتحاد کانسل ہے مسئلہ نون کی جناب ایک سو دس سیٹے ہیں پیپرز پارٹی کی انہتر سیٹے ہیں ایمکیم کی بائیس ہیں مسئلہ کاف کی پانچ ہیں آئی پی پی کی چار سیٹے ہیں اسی طرح سے اپوزیشن کے اندر جو ہے سنی اتحاد کانسل کی اسی سیٹے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان ہیں وہ آٹھ ہیں تو یہ اٹھاسی سیٹے بنتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عملی طور پر کہا جی وہ نہیں ہے اب یہ سارا کمال کس کا ہے یہ سارا کمال جو ہے وہ اللہ ماشاءاللہ قاضی صاحب کی دی ہوئی شیہ ہے اور اس کے اوپر فواد چوری صاحب نے جو رائے دی ہے وہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ان کا قاضی صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لیے اتنے بے قرار ہیں کہ جس ادارے نے ان کو اور ان کے خاندان کو پالا پوسا وہ دیبتہ کو خوش کرنے کے لیے اسی ادارے یعنی سپریم کورٹ کی قربانی دے کر مدت ملازمت میں توسی کے خواہش مند ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ قاضی صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے اس پہ شرمندگی تو چھوٹا لفظ ہے اس پہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کو تباہ کیا ہے میرے خیال سے وہ ایک عجیب ہی کہا نہیں اب ایک اور جو کردار ہے عمران خان جو کہتے ہیں کہ دو تین کرداروں کو نواز دیں اب وہ آئین کے اندر ترمیم گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھی ایکسٹینشن دی جائے صرف قاضی فائز عیسیٰ کو کیو دی جائے تاکہ آئندہ اگلی تایناتی تک جو ہے وہ یہ صاحبان متاینات رہے ہیں اب آتے ہیں لہور جلسے کے حوالے سے لہور جلسے کے حوالے سے پانچ بیدہ کی اجازت ملتی ہے زلین دزامیہ نے پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی ہے ڈسٹک انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس پورا لیا گیا ہے لہور کے اندر لوگوں کو روکا کیسے جائے گا گرفتار کیسے کیا جائے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں لہور پولیس کے جو تمام ایس ایچوز ہیں ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کیمرو سمیت جو ہیں لہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر جائیں اور جلسے کے داخلی اور خارجی راستے جو ہیں وہاں پہ بھی کیمرو نسب کیے جائیں گے اور جو نو مئی میں ملوث لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور کل سرم جعوید گئی تھی عشرا کے اندر اور عشرا کے اندر انہ نے دور ٹو دور کیمپین کی اور وہاں پہ جو ایس ایچو ہیں بلال ان کو ہٹا دیا گیا اور یہ وہی ایس ایچو ہیں جنہوں نے وہ کیا اور پھر ایس پی شیربانوں جو ہے وہ سارا کریڈٹ لے گئی تو ابھی تک لاہور میں تحریک انصاف کرسیاں یا کچھ بھی نہیں لگا سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اجازت ان کو نہیں ہے اور وہاں پہ کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں علی امین گنڈاپور نے ضرور صوبائی وزراء کو باقی سب کو ٹاسک دیا ہے انہیں صوبائی وزراء کو کہا ہے کہ اب دو ہزار اور جو میمبرانے صوبائی اسیمبلی ہیں وہ ایک ہزار تنظیمی اہتدار جو ہے وہ پانچ سو یوسی اہتدار ہزار ایک سو کارکنوں کو ساتھ لائیں گے اور جلسے میں ہر سورج جائے جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے تھوڑے ہی رہ گیا چھے بجے تک انتظار پانچ بجے تک انتظار ہے پانچ بجے پتہ چل جائے گا اجازت ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ